بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہوم ڈیلیوری سرویس چوبیس گھنٹے محیہ ہوگی وزارت داخلہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہوم ڈیلیوری ریجسٹرڈ اپلیکیشن کے تمام کارکن سعودی عرب کے ہر علاقے میں چوبیس گھنٹے سرویس محیہ کر سکتے ہیں سعودی خبری سائیدارے اس پی اے کے مطابق جمعیرات کی شب وزارت داخلہ کی جانب سے جاری ہونے والے وضاحتی بیان میں کہا گیا ہے کہ سات اپریل کو جو بیان جاری کیا گیا تھا اس میں فوڈ ہوم ڈیلیوری سرویس کے لیے انتہائی وقت رات دس بجے تک مقرر تھا جس کے تحت تمام کارکنوں کو اس عمر کا پابند کیا گیا تھا وہ مقرر وقت کی پابندی کریں بیان میں مزید کہا گیا تھا کہ ہوم ڈیلیوری سرویس فرہم کرنے والے کارکنان کو صحت حکام کی جانب سے مقرر کردہ ضوابط کی پابندی کرنا ہوگی وزارت داخلہ کے اہددار نے توجہ دلایا ہے کہ انفرمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمیشن میں ریجسٹرڈ اپلیکیشن کے نمائندے اب مملکت کے تمام علاقوں میں چوبیس گھنٹے سرویس فرہم کر سکتے ہیں خدمات کے انجام دہی کے دوران انہیں ای سرویس کارڈ ساتھ رکھنا ہوگا جس کے وجہ سے سیکیورٹی چیک پوسٹ کے نمائندوں کو کرفیو پاس دکھانے کی ضرورت نہیں ہوگی غیر ملکی کارکنوں کے کامہ تجدید کی فیس مؤخر کرونا وائرس کے حوالے سے مملکت میں موجودہ حالات کے پیش نظر ڈائریکٹر جنرل امیگریشن اینڈ پاسپورٹ جوازات کی جانب سے نیچی سیکٹر میں تجارتی اور سنتی شعبے سے تعلق رکھنے والوں کو سہولت دیتے ہوئے غیر ملکی کارکنوں کے کاموں کی تجدید کی فیس کو تین مہاں تک مؤخر کرنے کا اعلان کیا گیا ہے سعودی خبریسائی جنسی اس پی اے کے مطابق محکمہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ جوازات کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ مملکت میں کوڈ انیس وائرس کی وجہ سے لوگوں کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہیں قدر کم کرنے کے لیے تاجروں اور سنتکاروں کو تین ماہ کی سہولت فرام کرتے ہوئے ان کے کارکنوں کے کاموں کی تجدید کی فیس تین ماہ کے لیے مؤخر کر دی گئی ہے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ فیسوں کی آدائیگی میں تین ماہ کی تاریخ میں تاخیر کا نفاظ اٹھارہ مارس سے سولہ جون دو ہزار بیس تک کیا گیا ہے جن کارکنوں کے کامیں مذکورہ تاریخوں میں ایکسپائر ہوئے ہیں ان کے کامیں فیلحال بغیر فیس کی آدائیگی کے تجدید کر دی جائیں گے یہ کاموں کی تجدید کی فیس تین ماہ کی مذکورہ مدت کے بعد بھی جمع کرائی جا سکے گی وقتی طور پر تاجروں اور سنتکاروں کو دی جانے والی ریایت کیا مقصد ان پر اضافی بوجھ کو کم کرنا ہے کرونا کے شبے میں پانڈا نے کاکیا برانچ بند کر دی سعودی عرب کے معروف سپرسٹور پانڈا کرونا وائرس کے شبے میں مکہ مکرمہ میں کاکیا برانچ بند کر دی ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق پانڈا نے اعلامیاں جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ شفافیت اور گھاکوں کے ساتھ امانداری کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے اعلان کر رہے ہیں کہ مذکورہ برانچ میں تین کارکنوں میں کرونا کا شبہ ہو گیا تھا پانڈا نے کہا ہے کہ روزانہ معاینے کے دوران معلوم ہوا کہ مذکورہ کارکنوں کے جسم کا درجہ حرارت زیادہ ہے جس پر فوری کاروائی کرتے ہوئے انہیں وزارت صحت کے حوالے کر دیا گیا کمپنی نے کہا ہے کہ اپنے گھاکوں اور کارکنوں کی سلامتی کے لئے ہم نے کاکیا برانچ بند کر دی ہے تمام کارکنوں کو گھروں تک محدود کر دیا ہے کمپنی نے کہا ہے کہ مذکورہ برانچ میں صحت اور سلامتی کے زوابط کے تحت صفائی اور جرسیم کا شدویات کا استعمال جاری ہے پانڈا نے کہا ہے کہ برانچ میں جرسیم سے پاکی کا یقین ہوتے ہی دیگر برانچوں سے عملہ طلب کیا جائے گا بعد ازاں برانچ کو کھول دیا جائے گا سعودی عرب میں وینٹی لیٹرز کی تیاری سعودی عرب نے نئے کرونا وائرس سے متاثرین کے لئے مسنوعی تنفس کے آلات کی تیاری شروع کر دی ہفتے میں ایک ہزار تنفس کے آلات تیار کیے جائیں گے سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی وانہائے سنت و تجارت کونسل میں قومی سنتی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر عبد الرحمن الابید نے الریاض اخبار سے گفتگو میں کہا ہے کہ سعودی سنتکاروں کے ایک گروپ نے کرونا وائرس کے عالمی بہران کو کنٹرول کرنے میں اپنا حصہ ڈالنے کے لئے تنفس کے مسنوعی آلات کی تیاری کا کام شروع کر دیا ہے الابید نے توجہ دلائے کہ مختلف ممالک میں بہران اور ہنگامی حالات کے زمانے میں فیکٹریان جنگی آلات یا میڈیکل مشینوں کے تیاری پر لگا دی جاتی ہیں امریکہ نے دوسری عالمی جنگ میں کار فیکٹریوں کو اسکری آلات کی فیکٹریوں میں تبدیل کر دیا تھا سعودی خبر عیسائی دارے اس پی اے کے مطابق سعودی کونسل آف انجینرنگ نے وزارت سہت وزارت سرمایہ کاری سنتی گروپوں سعودی ہیلت سپیشلائزیشن سعودی سنت کمپنیوں تنفس کی نگداشت کی سعودی سوسائیٹی سعودی سنتکاروں اور مسنوعات برامت کرنے والوں کے فارم سے اپیل کی ہے کہ وہ مسنوعی تنفس کے آلات کے پروغرام میں بھرپور حصہ لیں کورونا ٹیسٹ انتہائی باریک بینی سے کیا جاتا ہے وزارت سہت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالی کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس سے متاثر 35 ہزار سعودیوں اور غیر ملکیوں کو وزارت سہت کے ماتحت کرنٹینہ یا وزارت کے زیر نگرانی اسولیشن سینٹر میں رکھا گیا تھا مجموعی مریضوں میں سے دو تہائی کو فارق کر دیا گیا جبکہ ایک چتائی یعنی بارہ ہزار ابھی تک گھریلو یا سرکاری کرنٹینہ میں موجود ہیں سبق ویب سائٹ کے مطابق ڈاکٹر عبدالعالی نے کوڈ انیس کے حوالے سے منعقدہ پریس کنفرنس میں سوال کے جواب میں کہا سعودی ارمی کرونا وائرس کے ٹیسٹ کے لیے انتہائی آلہ ترین میار اپنایا جا رہا ہے جس میں غلطی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے ڈاکٹر عبدالعالی نے مزید کہا کہ دنیا کے بیشتر ممالک میں کرونا کے لیے پی سی آر ٹیسٹ کیا جاتا ہے جس میں غلطی کا تناسب تین تیس فیصد تک ہونے کا امکان ہوتا ہے اگر درست طریقے سے اور باریک پینی سے ٹیسٹ نہ کیا جائے مملکت میں کرونا ٹیسٹ کے لیے تمام باریکیوں کو مدد نظر رکھا جاتا ہے جس سے حاصل ہونے والے نتائج نینانوے فیصد تک درست ہوتے ہیں سعودی عرب کے شاہ سلمان انسانی امدادی مرکز کی جانب سے یمن اور فلسطین کے لیے طبی امداد کا اعلان کیا گیا ہے سعودی گزر کے مطابق متاثر ممالک میں کرونا وائرس کے خلاف مقابلہ کرنے سے متعلق اڈہاک کمیٹی کے دسوے جلاس میں یمن اور فلسطین کے لیے خصوصی طبی امداد کا اعلان کیا گیا ہے شاہ سلمان انسانی امدادی مرکز کے جنرل سپروائزر ڈاکٹر عبداللہ ربیعہ کی سربراہی میں اس اجلاس میں چھے نئے محایدوں پر دستخط کیے گئے متاثرہ ممالک میں وبائی امراض کا مقابلہ کرنے کے لئے خصوصی کمپنیاں یمن اور فلسطین کو امدادی سامان مہیا کریں گے ان محایدوں سے دونوں مولکوں میں کرونا وائرس کے پھیلاو کو رکنے کے لئے طبی امدادی سامان کی فوری فراہمی ہوگی سوشل میڈیا کی نگرانی کیس طرح سعودی پبلک پرسیکیوشن نے سوشل میڈیا پر غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام اور تدراک کیلئے کاروائی کا سہ نکاتی طریقہ کار جاری کر دیا سعودی نیوز چینل الاخپاریا سے گفتگو کرتے ہوئے پبلک پرسیکیوشن کے ترجمان نے کہا کہ سوشل میڈیا پر غیر قانونی سرگرمیاں مشہدے میں آ رہی ہیں پبلک پرسیکیوشن نے ان سرگرمیوں پر نظر رکھنے غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث افراد کی نشاندہی اور گرفتار کرنے یا پوچھ کاج کے لیے دفتر میں طلب کرنے کا طریقہ کار متین کیا ہے ترجمان کا کہنا ہے کہ پبلک پرسیکیوشن نے ایک نگران مرکنز قائم کیا ہے جو چوبیس گھنٹے کام کرتا ہے اس کے اہلکار سماجی رابطہ سائٹس پر پیش کیے جانے والے ویڈیو کلپ اور ابلاغی مواد پر نظر رکھتے ہیں تقنیکی ٹیم میں شامل ماہرین ویڈیو کلپ کا مشاہدہ کرنے کے بعد رپورٹ تیار کرنے کے بعد اس کے بارے میں تمام تفصیلات مہیا کرتے ہیں جن میں بتایا جاتا ہے کہ مذکورہ ویڈیو کلپ اور کہاں سے جاری گئی گئی ترجمان نے مزید بتایا کہ رپورٹ قانونی ٹیم کو پیش کی جاتی ہے ماہرین ویڈیو کلپ کے بارے میں اپنا قانونی نکتہ نظر پیش کرتے ہیں اگلا مرحلہ کاروائی کا ہوتا ہے جسے ہم تیسرا مرحلہ کہتے ہیں اس کے تحت غیر قانونی ویڈیو جاری کرنے والے کی گرفتاری یا اسے دفتر طلب کرنے کا حکم جاری کیا جاتا ہے تیل کی پیداوار میں کمی کے لیے سعودی عرب اور روس میں اتفاق تیل پیداوار میں کمی کے لیے اپیگ پلس کے ممبر ممالک میں اتفاق ہو گیا ہے اپیگ پلس نے مئی اور جون کے دوران یومیاں دس میلین بیرل تیل کی پیداوار کم کرنے کا اصولی فیصلہ کیا ہے سعودی میڈیا کے مطابق عالمی تیل منڈی کے استحکام کے لیے اپیگ پلس کے رکن ممالک تیل پیداوار میں کمی کا دو سالہ محایدہ کریں گے اخبار چوبیس کے مطابق تیل پیداوار میں کمی کی خبر منظر عام پر آتے ہی تیل کے نرخوں میں دس فیصد اصافہ ہو گیا جمعی رات کو روس اور سعودی عرب کے درمیان تیل پیداوار میں کمی کے حوالے سے محایدہ کی خبروں کے بعد تیل منڈی میں حل چل پیدا ہو گئی الاربیہ نیٹ کے مطابق سعودی عرب نے جمعی رات کو ہونے والے اپیگ پلس کے اجلاس کے دوران یا اعلان کیا کہ وہ رواہ مہ اپریل سے یومیاں چالیس لاکھ بیرل تیل پیداوار کم کرنے کے لیے تیار ہے اپیگ پلس کا ویڈیو اجلاس سعودی وزیر توانائی شہزاد عبدالعزیز بن سلمان کی صدارت میں منقض ہوا کرونا سے تحفظ کے لیے وزارت بلدیات کے اقدامات وزارت بلدیات اور دہی امور کی جانب سے یقین دھیانی کراتے ہوئے کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کے مختلف صوبوں اور کمیشنریوں میں منصفالٹیاں اور بلدیاتی کونسلز کی جانب سے ریسٹورانوں اور بزاروں کی بھرپور نگرانی کی جا رہی ہے سارفین کو نئے کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے تسلی بخش اقدامات کیے جا رہے ہیں سعودی خبر ایسائی دارے ایس پی اے کے مطابق وزارت بلدیاتی اور دہی امور نے توجہ دلائی ہے کہ ایک لاکھ سے زیادہ کارکنان چوبیس گھنٹے بازاروں اور اسٹورانوں میں سارفین کے لیے کرونا سے محفوظ ماحول بنانے کے لیے مصروف ہیں ان میں چھاسی ہزار صفائی کارکن اور پندرہ ہزار مختلف درجے کے افسران ہیں صفائی کے لیے پندرہ ہزار سے زیادہ مشینیں فرہم کی گئی ہیں اور بائیس ہزار محولیاتی صحت کے تحفظ کے لیے ہلکے اور بھاری آلات مہیا کیے گئے ہیں وزارت بلدیات نے اپنے بیان میں توجہ دلائی کہ منسپالٹی اور بلدیات کی فیلٹیموں نے شہروں اور قصبوں میں ایک لاکھ تیس ہزار تفتیشی پرگرام کے لیے کیے جبکہ تین لاکھ تیس ہزار کے قریب محولیاتی صحت کے تحفظ کے لیے دورے کیے سڑکوں چوراہوں پارکوں میں ساٹھ ہزار سے زیادہ مقامات کو سینٹائز کیا صفائی کارکنان چوبیس گھنٹے ڈیوٹی دے رہے ہیں وزارت بلدیات اور دہی امور نے صفائی کی عمل میں بھرپور تعامل پر سعودی شہریوں اور غیر ملکیوں کی جانب سے بھرپور تعامل پر ان کا شکریہ ادا کیا موسیقی